رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے جب کوئی دوسرے کی وجہ سے اداس ہو تو اسے محبت نہیں نفسیت کہتے ہیں بیوی کی اصلاح نہیں بیوی سے تو عشق کیا جاتا ہے وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے ایک کڑوہ سچ ہے کہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اسی کا ہو جاتا ہے نمبر ایک عورت کے آسو نمبر دو عورت کا حسن رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں میرے مطابق شوہر کو اپنی بیوی پر تب سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جاتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے دل کے دروازے مکمل کسی پر بھی بند نہیں کرنے چاہیے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے لہٰذا بعض دفعہ لوگ لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ہی ملتے ہیں تم دنیا کے ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے دنیا میں سات عرب لوگ ہیں لیکن محبت ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے جسے آپ کی ٹکے کی پروار نہیں ہوتی مستقل مزاج اور وفادار بنو اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آجازی اختیار کرو لوگوں کا رش لگا لینے سے کسی ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی اکثر لوگ بدتمیزی اور بدخلاقی کو سابدل ہونا کہتے ہیں حالانکہ یہ سرسر جہالت ہے جو مرد عورت کو وقت کم دے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا یا اس مرد کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے اگر مرد عورت سے صرف جسمانی محبت کرتا ہے تو وہ ہر بار عورت کو اگیرے میں ملنے کو کہے گا اور باتیں بھی صرف جسم کے متعلق کرے گا جب بھی اچانک سے آپ کے لئے کسی کا برطاؤ بدل جائے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان ہے اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی ہے بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں نہ کہ ان کے ساتھ جو آپ کی حمد کو پست کرتے ہیں اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو ڈھراتا ہے لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا ایک اپنے دوست سے غصے میں کبھی بات مت کرنا اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا اگر تم کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تم اپنی موت تک محنت کرتے رہو گے دنیا کا سب سے خوبصورت موسم من پسند شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے موسم گزر جاتے ہیں وقت بیٹ جاتے ہیں لیکن من پسند شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کی یاد ہمیشہ قائم رہ جاتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے سمجھوتا بھی ایک طرفہ ہو سکتا ہے لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے یہ ایک طرف نہیں ہو سکتی ہر وہ محبت جس کا اختتاب نکاح پر نہیں ہوتا وہ وقت آزاری کہلاتی ہے چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ ہو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کا ہاتھ تھامنا کسی بھی طرح کے خوف اور ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو اور جھوٹے انسان کو سچ کے ساتھ خاموش کرو کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو آنے والے کو دل میں راستہ بھی دو اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تم تقسیم کروگے اسی کی تمہارے پاس واپسی پروانی ہو جائے گی چاہے وہ عزت ہو محبت ہو دولت ہو یا کسی کے لیے آسانی ہو جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وسوسوں نے ڈلا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے جو کسی سے توقع نہیں کرتا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے ہر شخص وہاں تک اچھا ہوتا ہے جہاں تک اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی تعلقات میں جو شخص آپ کو چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے کبھی اس کے مزاج کے برعکس گفتو کو کر کے دیکھئے پھر دیکھئے وہ کس حد تک جاتا ہے انسان نہیں انسان کا وقت بولتا ہے جب وقت خراب ہو تو انسان کتنا ہی بولے اس کی کوئی نہیں سنتا اگنور اور قدر نہ کرنے والے کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اپنی عزت نفس کا خیال رکھو وہ وقت اپنے اوپر لگانا سٹارٹ کر دو تم دیکھنا وہ کیسے نہیں آتے تمہاری طرف کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دے عمل ہے لیکن جہاں آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو تو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و آفیت ہوتی ہے یہ بھی ہماکت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سبب افسردہ ہیں جو اپنی زندگی ہسی خوشی بسر کر رہا ہے والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے لیکن والدین کے کچھ فیصلوں سے آلات حسنہ بھول جاتی ہے ہر وقت دستیاب شخص اور راستے میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہر وقت لوگوں کی تھوکروں میں رہتے ہیں عورت کو در ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آجائے پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو کچھے کان نظر اور کمزور دل انسان کو سکھوں کے بیچ بھی دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں تنہا رہ لیں مگر اپنا میار کبھی مت گرائیں عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ لوگ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کے کہنے پر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی اگر کوئی اپنی بھوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھنا چاہے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجئے کیونکہ بے وقوف بننا صرف ایک ہی بار کافی ہے 99 فیصد لوگ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے وہ لوگ صرف باتوں کی حد تک چاہت رکھتے ہیں کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو جب حالات جھکا دیں تو اٹھیں اللہ سے رجوع کریں جب اروج پر ہوں تو جھک جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرے جوٹ اس لیے بھی بھگ جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے نہ ہی اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس لیے رابطے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھی مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں دوری کی عذیت فقیری کی عذیت سے ذرا کم تکلیف دے ہے اکثر اوقات محبت کے دعویدار حقیقت کھلنے پر محض ایک اداکار ثابت ہوتے ہیں آج کل زخموں میں مرہم لگانے والے کم اور نمک لگانے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں عورت کی تین عادتیں مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں نمبر ایک عورت کی خوبصورتی نمبر دو عورت کا نرم دل نمبر تین عورت کی مٹھی زبان